آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ٹائپس آف پروٹینز فائبرس پروٹینز ہوتی ہیں گلو بیلو پروٹینز ہوتی ہیں فائبرس پروٹینز کیا ہوں گی دیار کمپوزڈ آف وان آر مور پولی بپٹائر چینز کے اندر وان آر مور پولی بپٹائر چینز وہ اپس میں ٹیچ ہو کے اس کے فائبریلز بنائیں گی پریزٹ ان دی فارم آف فائبریلز اور یہ موسٹلی سیکرنڈری سٹیکچر جو ہم نے پڑھاتا بیٹا پلیٹر شیٹ اور آف آل ایکس والا تو وہ موسٹلیس کے اندر آئے گا فائبرس پروٹینز کے در اور یہ انسلول ہوتی ہیں نان کرسٹائن ہوتی ہیں انڈیفنیٹ شیپ ہوگی جیسے مورفوس فام ہوتی ہے اور یہ کیا ہوں گے ایڈ الاسٹک انگر الاسٹی سٹی سے موجود ہوگی ڈو نارڈیسلی ڈیس ارگنائز ویڈ چینج آف فیزیکل ہیں یہ ڈیس ارگنائز نہیں ہوتے ہوئے چینج آف فیزیکل ہیں ڈو نارڈیسلی اور یہ جا کہتے ہیں پرفارم سٹرکچر رول سٹرکچر ان آرگنیسم اور اس کی ایزیمپل ہے سیلک فائبر ہے جو سیلک وارم ہیں مایوسن ہے جو مسلس کی کنٹریکشن میں پروٹین ریو ہوتی ہے مسلس کنٹریکشن جو بلاڈ ملوکننی کا ملوکنن پروٹین ہیں جو بلاڈ سامٹم کیا ہو جائے پلیٹنگ ہو رہی تید ہے تو اس کو کلوٹس بنانے اس کو روکنے کے لئے فیبرین پروٹین ہوتی ہے وہ بلاڈ کلوٹننگ نہ دیتی تاکہ بلاڈ جو ہیں جو ہے ناو روک جائے کل سٹریشن کی رائٹین جو ہے یہ ہمارے ہیئر اور نیلز کے اندر موجود ہوتی ہے ہیئر ایڈ نیلز کے اندر موجود ہوتی ہے تو یہ ان کے بار کے اور اگر ہمارے پاس گلوپلر پروٹینز ہے گلوپلر پروٹینز کیا ہوگی یہ کمپیکٹ سٹرکچر بنائے گی ریجٹ ہوتی ہے ملٹی پر فولڈنگ ہوتی ہے پولی پپٹائر چین کی ملٹی پر فولڈنگ ہوگی میں زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ریجٹ سٹرکچر بنائے گی اور یہ ترشری سٹرکچر موسٹ اس کے اندر جو ہیڈرو فوبک ہو ایڈرو فوبک والا انٹریکشن اور ڈائی سلفائیڈ بریج بنتی تھی پیچھے ہم نے پڑا ترشری سٹرکچر موسٹیز کے اندر گلوپلر پروٹینز کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر سولیبال انہی کوئی سلیوشن ہوتا ہے سالٹ کے اندر ایسیڈ اور بیس کے اندر اور یہ کرسٹلائز ہوتی ہیں ایک ریگولر شیپ ہوتی ان کی اس کے اندر انزائم آنگے انزائم میں پتا ہے کہ یہ انزائم اور پروٹین نیچر ہوتے ہیں انٹی بوڈیز ہیں انٹی بوڈیز جو کسی بھی آنے والے جو ہے پیتوجیند کے خلاف اٹیک کرتی ہیں ہماری انٹی بوڈیز ہارمونز جتنے بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں ہیں گلوپلر پروٹینز ہے اور ہیموگلوبن جو ہے کیری اکسیجن یہ بھی بیسکلی جا ہے گلوپلر پروٹینز اور ان کے اندر جو ہے ترشری سٹرکچر موسٹی پرہ دیکھتا ہے اگر ہم اس کے فنکشن کی بات کریں تو فنکشن کیا ہے سب سے پہلے رہتا ہے ہمارے پاس سٹرکچر پروٹین ہے اور یہ کیا کرتی ہیں اینیمالز ایڈ پلانٹس کا جو ہے سٹرکچر ہے وہ موسٹی پروٹینز اور ہماری جو سن ہیں موسٹی سیل میبرین کے یہ کونسٹی سیل میبرین کے اندر پر ہیڈیٹ ہوگا سیل میبرین میں اس کا امکلدار جیسے ہم نے پڑھا تھا بلازم میبرین جو سکسٹی پرسٹ پروٹینز ہوتی ہے اور پورٹی پرسٹ اس کے لئے پیٹس مجھوڑ ہوتی ہیں اور یہ کہا ہے جو ڈرائی ویٹ آف اینیمالز پلانٹس ہیں ان کے اندر جو ہے ڈرائی ویٹ کے اندر موسٹی پروٹینز سٹرکچر مٹیریل وہاں پہ ہیں پروٹینز ہیں کی طرح ہوتی ایزا سورس آف انرجی سورس آف انرجی کیسے ہوگے یہ ایز ایکٹ فیول کے طور پر نہیں ہوتی ناٹ ایکٹ ایز افیول بٹ کیا کرتی ہیں جو پروٹینز ہیں وہ انرجی پروڈیوز کرتی پروٹینز جو ہے امائنو ایسیڈ میں ٹوٹتے ہیں ڈیورنگ ڈائیشن کے دوران ڈائیشن کے دوران یہ کس میں ٹوٹتے ہیں امائنو ایسیڈ میں کیا ہوتے ہیں امائنو ایسیز ہوتے ہیں اور دین جو ڈی امنیشن آف دیز امنیش ٹیک پلیس اور امنیا جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے یہاں سے اور ڈیفرنٹ کمپونڈ بناتی ہیں جیسے ہمارا اسپائریٹری پاتھوے ہوتا ہے اسپائریٹری پاتھوے جیسے گلائیکولسیز ہے گلائیکولسیز اور کریب سائیکل ہے کریب سائیکل تو ان پروسس کے اندر جو نا پروٹینز اے انرڈی سورس کے دوران جو ہے ٹیفینس آف باڈی ٹیفینس آف باڈی ہم نے پڑھا تھا تو انٹی باڈیز گ میاں جرienia میں قائد جو ٹیفینس آف آپ کو جemed پرساب مزاہ ماتے مسینجر تو پروٹینز کیا ہے ہارمونز کے طور پر مینس پروٹینز جو ہے وہ کیمیکل بھی انسولین اور دوسرا گلوکاگون جو ہے وہ پروٹینین نیچر ہے انسولین انسولین اور گلوکاگون گلوکاگون جو ہے یہ بسیکلی کیا ہے پروٹین نیچر ریسیپٹر اور سیلمی برین کے طور پر بھی ہیود ہوتی ہیں کچھ انزائم جو ہے انزائمز ہوں کہتے ہیں پروٹینین نیچر ہوتے ہیں پروٹینز ان نیچر کیا ہیں انزائم کا اپنا بارک ہوتا ہے تو ہر انزائم جو ہے یہ امپارڈر میٹابولک ریاکشن کے طور پر اس کو کسپیکٹ جو ہے ہمارے پاس میٹابولک میٹابولک ریاکشن جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں سپیڈ اپ بھی کرتے ہیں اور ان کو پروسیڈ بھی کرواتے ہیں اب اس کے انزائر فوڈ کیا ہے کمپورٹ اپ پروٹین جو ہے اور پروٹین جو ہے یہ سٹوریج کے پروڈکٹ کے طور پر بھی کمپاؤنڈز ہیں ایل بیومن جو ہے ایل بیومن ایل بیومن ایل بیومن انڈے کی زردی جو ہے ایگ وائٹ سوڈ ایگ وائٹ ایٹ میجر سوڈ آمین ایسر فار ڈیویرپنگ ایم بیو یہ ایم بیو کی ڈیویرپمنٹ کے لیے ضروری ہے اور ہمیں ایک اور ہمارے پاس پروٹین ہوتی ہے کیسین جو کیا ہے ملک کے اندر وجود ہوتی ہے اور وہ کہا کہ سورس آف امین ایسر فار بیبی میمالز بیبی میمالز کے لیے وہ کیا ہوتی ہے سورس میمالز کے لیے وہ فوڈ کا ذریعہ ہیں فائبر سٹرکچر فائبر موسٹ آف سٹرکچر فائبر پلانٹس آنیمل پروٹین نیچر سٹرکچر فائبر جو پلانٹس اور آنیملز کے ہیں ایک سیکنڈ کنٹریکٹی بیلٹی ڈائنین ہے ڈائنین جو ہے سیلیا اور فلی جیلہ اینڈ فلی جیلہ اینڈ کی کنٹریکٹی بیلٹی میں یہ انتہا ہے اور ٹیوبولین پروٹین ہیں ٹیوبولین ٹیوبولین پروٹین جو ہے یہ آپ سپنڈل فائبر اور ایکٹین اور مائوسین جو ہے مسلس کے اندر ایکٹین اور مائوسین مسلس کے اندر سپنڈل فائبر اور آفیس نیچ نام انشاءاللہ جوانا نیوکری کے سیٹ بنیں گے موسیقی موسیقی